کہ ناروال میں ایسن اقبال کے جلسے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کیے ہیں ناروال جہاں پر جلسہ منعقد کیا گیا تھا مسلمی قنون کی جارب سے اور ایسن اقبال پر احیم پر موجود تھے اور اطلاعات یہ ہیں کہ نامعلوم افراد نے وہاں پر فائرنگ کی ہے اسی پر ہم بات کریں گے محمد عارف سے محمد عارف بتائے گا کیا اطلاعات ہیں جی بلکل یہ ایسن اقبال چودری نواہی گاؤں کا جنرور میں جلسہ سے خطاب کر رہے تھے جلسہ سے خطاب کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلنے لگے تو ایک نوجوان نے انہیں فائر کر دیا جو ان کے بازو پر لگا اب بھی انہیں ڈی ایش کیو لائے جا رہا ہے لیکن ان کی حالہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے عارف یہ بتائے گا جلسہ ختم ہونے کے بعد جب وہ پروٹوکول کے ساتھ باہر جا رہے تھے تب یہ واقعہ رونما ہوا جی بلکل یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا ہے جب وہ باہر نکل رہے تھے جلسہ کا آم کیونکہ ابھی انہوں نے اس کے بعد تلونڈی بندرہ میں ایک جلسہ آم سے خطاب کرنا تھا تو وہ باہر نکل رہے تھے کہ اسی دوران ایک نوجوان نے جس کو انہوں نے ارس بھی کر لیا ہے تو یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ ایسن اقبال صاحب کے بازو پر یہ فائر بھی لگا ہے زخمی بھی ہوئے ہیں وہ جی بلکل یہ ان کے جو ساتھ جو ہمارے درائے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ان کے بازو پر یہ فائر لگا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے ہیں اچھا عارف جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ وہ فائرنگ کرنے والا نوجوان ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے تو تفتیش کچھ ہو سکی ابتدائی طور پر کیا پتا چل سکا کون ہے وہ اس کا ذاتی فیل تھا کیا مقصد تھا اس نوجوان کو ناملوم مقام پر لے گئے ہیں ابھی وہ تفتیش کے بعد ہی پتا چلے گا جو پولیس درائے ہیں وہ ان سے کنفرم کرنے کے بعد ہی آپ کو کوئی اپڈیٹ دے سکیں گے ٹھیک ہے محمد عارف ساتھ ہی رہیے گا آپ ایک دفعہ تمام دیکھنے والوں کو پھر سے بتاتے چلیں کہ ایسین اقبال پر فائرنگ ہوئی ہے وفاقی وزیر داخلہ جو کہ ناروال میں موجود تھے اور جلسے گاسی جیسے ہی واپسی کی جارب جا رہے تھے تو اپنے پروٹوکول کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے کہ اس دوران ایک نوجوان نے ان پر فائرنگ کی اور وہ فائر جو ہے وہ بلٹ جو ہے وہ ایسین اقبال کے بازو کو جھوٹا ہوا گزر گیا جس سے ایسین اقبال جخمی ہوئے اور انہیں اسپیتال منتقل کر دیا گیا تھا اس نوجوان کے بارے میں یہ بتا جا رہا ہے کہ فوراں پولیس نے اور سیکیورٹی جنسز نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور اسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ایک بار پیر سے محمد عارف